حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اس کو آپ زمین پر مار رہے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا جنت یا دوزخ کا ٹھکانہ تے نہ ہو چکا ہو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا پھر کیوں نہ ہم اس پر بھروسہ کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو کیونکہ ہر شخص جس ٹھکانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو ویسے ہی توفیق دی جائے گی جیسا کہ قرآن شریف کی سورہ واللیل میں ہے کہ جس نے اللہ خیرات کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا آخر تک صحیح بخاری حدیث نمبر 6217